السلام علیکم کیا حال ہے پیارے بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کی قرآن تیچھا ہوں آج کا ہمارا سبق تربیہ جنی صاحب کا ہے آئیے ہم سبق کی طرف چلتے ہیں آپ ایمانیات کا پیج نمبر نکالیں 18 بابا ہمارا کون سے ہے ایمانیات پیج نمبر ہے 18 سبق نمبر ہے 4 اور اسمائے حسنہ تو بیٹا آپ نے یہ زبانی یاد کرنے ہیں اسمائے حسنہ کسی کہتے ہیں اس کا جواب ہے اللہ کے ناموں کو یا اللہ کے ناموں کو کیا کہتے ہیں آپ نے کہنا ہے اسمائے حسنہ حدیث یاد کریں آپ اچھی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے جس نے ان کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا اس لئے ہم سب کو یہ نام زبانی یاد کرنے چاہیے تو بیٹا ہم یاد کریں گے کہ نہیں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اپنی ممہ کو بھی یاد کروائیں اوکے چلو پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پڑھنا ہے آگے پڑھیں الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام یہ تو میں نے وقف کی ساتھ پڑھا ہے نا کاف کے اوپر میں نے جزم دی میم کے اوپر نون کے اوپر سین کے اوپر لام کے اوپر اگر آپ نے جزم نہیں دینی سانس نہیں توڑنا تو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام ٹھیک ہے جس طرح بھی آپ نے یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے یاد کریں وقف کرنا ہے تو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام اگر وقف آپ نے نہیں کرنا سانس نہیں توڑنا تو آپ نے پڑھنا ہے الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام تو یہ آج کا آپ کا سبق ہے اللہ 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 سے لے کر السلامو تک آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں آگے سبق ہم پڑھتے ہیں پیج نمبر آپ نکالیں یہ سیرت کا سبق ہے آج ہمارا آخری سبق ہے جی پڑھئے سوال نمبر دو مدرجہ زیل الفاظ کے اُلٹ مانی والے الفاظ سبق میں سے تلاش کر کے لکھیں یعنی یہاں پر الفاظ لکھے ہوئے آپ نے اس کے اُلٹ اپنی سیرت کے سبق نمبر سے جہاں سے ہم نے ریڈنگ کی تھی پڑھائی کی تھی آپ نے اُدھر سے وہ الفاظ دھونڈ کے یہاں لکھنے ہیں آپ نے اپنی بکس کے اوپر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے تو پڑھئے غمگین کا اُلٹ ہم نے کیا لینا ہے خوش غمگین کا اُلٹ کیا آئے گا خوش بیج کا اُلٹ کیا آئے گا کنارہ بیج کا اُلٹ کیا ہے کنارہ بے سہارہ اس کا ہم نے اُلٹ کرنا ہے سہارہ سُتیلے سگے سُتیلے سگے گمنام بے نام کیا ہے گمنام بے نام یہ مشہور یاد کریں یا بے نام یاد کریں ان میں سے آپ کوئی ایک یاد کر سکتے ہیں گمنام بے نام یا مشہور آگے دیکھیں سوال نمبر تین صحیح جواب منتخب کر کے لکھیں لکھنے بھی ہیں آپ نے یاد بھی کرنے صحیح جواب منتخب کریں یعنی یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ نے ادھر سے ورز دیکھ کے اوپر جملہ مکمل کرنا ہے ہم نے پڑھنا ہے ڈیش والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے بہت خوش تھے کون مکہ والے تائف والے یا مدینہ والے ہم نے لکھنا ہے مدینہ والے کیا ہے مدینہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے بہت خوش تھے ٹھیک ہے نمبر دو ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ڈیش میں ٹھہرے ڈیش کمانی یعنی خالی جگہ ہے ڈیش میں ٹھہرے ہم نے کیا لکھنا ہے ہم نے محلے لکھنا ہے پڑوس لکھنا ہے یا گھر ہم نے لکھنا ہے گھر آپ اپنے بکوں میں لکھیں ہر ایک ہر ایک یہ خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں ٹھہرے نمبر تین دیکھیں جیم جہاں لکھا ہوئے مکہ مکرمہ کے وہ مسلمان جو گھر باہر چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے ڈیش کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں انسار کہلاتے ہیں مہاجرین یا مجاہدین بولیے ہم نے لکھنا ہے مہاجرین کیا لکھنا ہے مہاجرین مکہ مکرمہ کے وہ مسلمان جو گھر باہر چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے مہاجرین کہلاتے ہیں ٹھیک ہے جی آگے دیکھیں نمبر چار پہ دال لکھا ہوئے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے وہاں دو مشہور اور بڑے قبیلے کون سے تھے قبیلے سے آگے آپ نے لکھنا ہے عوص اور آگے خزرج رہتے تھے مہاجرین رہتے تھے انسار رہتے تھے عوص اور خزرج ہم نے لکھنا ہے قبیلے سے آگے عوص اور کے آگے خزرج جی دوبارہ میں جملہ دوراتیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے وہاں دو مشہور اور بڑے قبیلے عوص اور خزرج رہتے تھے امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آگے ہوگا آپ اسے اچھی طریقے سے یاد کریں پھر ایک دن بعد ہماری کلاس ہوگی اللہ حافظ موسیقی